اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالعابد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل آج میں آپ کے ساتھ کچھ فوٹیچز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ کچھ فوسلز کی ہیں جو ایک وزٹ کے دوران مجھے ملی تھی سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اس آل ٹرینج اپنے آپ میں ایک میزیم ہے اس سرزمین پر نہ صرف صدیوں پرانی انسانی تاریخ کے اثار بکھرے پڑے ہیں بلکہ اس کے سینے میں لاکھوں نہیں کرونہ سال پرانی زنگی کے اثار بھی پشیدہ ہیں چکوال کے پاڑوں سے کرونہ سال پرانے جنوروں اور درختوں کے فوسلز مل چکی ہیں فروری دوہزار چودہ کی خبر کے مطابق پکسانی سائزدانوں نے چکوال کے علاقے سے بن مانس اور بندر کے نوے لاکھ سال پرانے فوسلز دریاف کرنے کا دعویٰ کیا تھا ان کے مطابق اس دریاف پر تیس سال کا عرصہ لگا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوے لاکھ سال پہلے بھی اس علاقے میں زنگی کا وجود تھا موسیقی بن مانس کے ملنے والے دانتوں کی مشابت کافی حد تک انسانوں کے دانتوں جیسی تھی فرق صرف ان کے سائز کا تھا یونیورسٹری آف لاہور اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹری کے شعبہ زولوجی کے افسادزہ مطلبہ نے چکوال کی دو مختلف مقامات دھوک بین امیر خاتون اور تلگنگ کے گاؤں نگری کا دورہ کیا تھا جہاں سے انہیں گینڈے اور ذرافے کی ہڈیاں ملی تھی اس کے علاوہ ہاتھی خنزیر گینڈا مگرمچ اور کچھو کی کرونہ سال پرانی باقیات بھی چکوال کے لاکھ سے ہی دریافت ہوئی میں کئی دفعہ ان پہاڑوں کی خاک چھان بیٹھ ہوں حالی میں ایک وزٹ کے دوران مجھے پتوں کے کچھ فوصل ملے ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دھوک بین امیر خاتون گاؤں کے پہاڑوں سے قدیم ترین انسانوں کے زیر استعمال سمان کی دریافت بھی ہوئی ہے انشاءاللہ اگلے کسی بھی لاگ میں اس خاص مقام پر جا کر ایک بھی لاگ بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا موسیقی 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 موسیقی